اسے کہا کہ تم ڈرک پر اوڑ کر جاؤ اور بیڑ توڑ کر لاؤ تاکہ ہم دونوں مل کر کھائیں مور ڈرک پر چڑھا گیا اور بیڑ ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے ایک مور اور لالچی گیدر سب سے پہلے تو میری چاہم کو لائک کریں سبسکرائب کرتے ہیں اور زیادہ ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کہانی کو پورا ضرور دیکھئے کر کیونکہ بہت ہی مقتصن سی سب کاموس کہانی ہے تو یہ کہانی کو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گیدر اور ایک مور دونوں میں بہت زیادہ دوستی تھی دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کچھ کھایا جائے چنانچہ دونوں قریب کے باغ میں چلے گئے وہاں ایک بیر کا درک تھا جو کہ بیر سے بھرا ہوا تھا گیدر نے مور سے کہا کہ تم درک پر اوڑ کر جاؤ اور بیر توڑ کر لاؤ تاکہ ہم دونوں مل کر کھائیں مور زرگ پر چڑ گیا اور بیر کھانے میں لگ گیا گیدر نے مور سے کہا مجھے بھی بیر دو تاکہ میں بھی اپنا پیٹ بھر سکو مور نے اس کے ایک نہ سنیوا مور بیر کھانے میں ازنا مشکول ہو گیا کہ بھولی گیا کہ بیر توڑ کے نیچی پھیکنے گیدر نے اسے دھم کی دی تم نے آگے مجھے بیر نہ دی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا مور کو تب بھی کوئی فرق نہ پڑا جب مور کا پیٹ بھر گیا تو وہ درک سے نیچے آ گیا اور گیدر نے اسے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہم دونوں اچھی دوست تھے پر تم نے دوستی نہیں نبھائی مور نے اسے کہا مجھے ماف کر دو میں ابھی اوپر جا کے تمہیں لئے بیر توڑ دیتا ہوں پر کیا تھا کہ گیدر اتنا وسطے میں آ گیا کہ گیدر نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس پر حملہ کر دیا اور مور کو وہ کھا گیا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو ہمیں لالچنے کرنی چاہیے اور دوسرا ہمیں کبھی بھی دوستی میں یا کسی بھی رشتے میں دھوکہ یا جھوٹ فریب سے کام نہیں لینا چاہیے کہانی پسند آئی ہو تو میری چینل کو لائٹ بھی کردیں سبسکرائب بھی کردیں اذا ہمیں شیئر بھی کردیں اللہ حافظ پیارے بچوں